تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے آخر میں بتایا کہ اب ہم اگلے پاپ میں جاننے جا رہے ہیں کہ حزید کی ولی حدی پر حضرت معاویہ کو اتنا اسرار کیوں کرنا پڑا اور بعض حضرات نے اس کی مخالفت کیوں کی تو ناظرین پاپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کا اسرار اور اس کی بنیاد آخر کیا تھی تو ناظرین ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں جس کی بنیاد پر قطعی انداز میں کہا جا سکے کہ امیر معاویہ کو کیوں اسرار تھا کہ اپنے بات کے لیے اپنے بیٹے یعنی حزید کو ولی عہد بنا کر جائیں جس پر ابن کسیر نے کچھ یوں لکھا کہ اور یہ بات اس شدید محبت کی وجہ سے تھی جو ایک باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے نیز اس کی دنیاوی شرافت اور اصلاعات کی بنا پر اور خاص کردہ جو باچہوں کی اولاد میں فنون جنگ اور نظم مملکت سے واقفیت اور شہانہ گروفر کی اہلیت ہوتی ہے نیز معاویہ سمجھتے تھے کہ اس معنی میں صحابہ کی اولاد میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو کاروبارے مملکت سنبھال سکے چنانچہ دللہ بن عمر سے انہوں نے کہا تھا میں اگر یزید کو نہ بناوں تو دلتاؤں کی ریایت کو اپنے بات ایسے چھوڑ جاؤں گا جیسے بارش میں بکریاں کے جن کا کوئی چروہہ نہ ہو اور اسی پر ناظرین ابن کسیر نے امیر معاویہ کی وہ گفتگو بھی نکل کی ہے جو انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے یعنی سعید بن عثمان رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں کی تھی اور انہوں نے کچھ یوں لکھا ہے کہ سعید نے یزید کے مقابلے میں اپنا استحاق جتایا تھا جس پر امیر معاویہ نے وہ بات کہی تھی مگر ٹبری اور ابن عثیر کے مطابق اصل بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جبکہ یزید کے ولی اہدی کا قصہ چھرا ہوا تھا سعید آئے اور خواہش کی کہ انہیں خیراسان کی ولیہ دے دی جائے جس پر امیر معاویہ نے معذرت کی کہ وہ علاقہ تو ابن زیاد کی تحویل میں ہے تو انہوں نے کہا کہ آج تم مجھے اس طرح کا جواب دے کر ٹال رہے ہو جبکہ اپنے بیٹے کے لئے تم خلافت کا بندوبست کر رہے ہو حالانکہ میں کیا اپنی ذات سے اور کیا اپنے ماں باپ سے ہر لحاظ سے یزید پر فائق ہوں تو جس پر عثیر امیر معاویہ کا جو جواب نکل کیا گیا ہے وہ ابن کسی نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ بے شک تمہارے والد کے احسانات نہ قابل انکار ہیں اور تمہارے باپ بے شک یزید کے باپ سے بھڑ کر بھی تھے اور تمہاری ماں بھی یزید کی ماں سے اس بنا پر فائق ہیں کہ وہ قریشی تھی اور یزید کی ماں بنی کلب کی لیکن تم جو اپنے بارے میں کہتے ہو تو سنو کہ تمہارے جیسے اگر اتنے بھی ہوں کہ گوتر دمشق بھر جائے تب یزید مجھے تم سب سے محبوب تر ہوگا تو ناظرین اس پر ابن کسی کچھ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ امیر معاویہ کے اس فیصلے میں محبت پدری کا بھی دخل تھا مگر تنہا یہ بات نہیں تھی بلکہ وہ یزید کو کاروبار مملکت کے لئے اہل تر بھی سیانتے تھے اور سی پر وہ مزید کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ہم معاویہ کے سلسلے میں نکل کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے خطبے میں کہا تھا اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ میں نے یزید کو اس کی اہلیت کی بنا پر ولی عہد بنایا ہے تو اس کی ولیت کو تُو تکمیل تک پہنچا دے اور اگر میرا یہ کام اس لیے ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو پھر اسے تُو پورا نہ ہونے دے اور ناظرین اس دعا کے پیش نظر جو ممبر پر اور مجمع میں کی گئی بعض حضرات کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد اس بدگمانی کی منجائش نہیں رہتی تھی کہ یزید کی ولی عہدی پر بنائے محبت تھی نہ کہ بر بنائے اہلیت اور ناظرین واقعی یہ ہے کہ اس دعا کے ثبوت میں اگر کوئی کلام نہ ہو تو پھر بدگمانی واقعی بڑے دل گردے کا کام ہے اور مزید ابن کسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو یزید کی ولی عہدی پر اسرار اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے بلکہ اسرار اس لیے تھا کہ وہ اسے کار خلافت کے لیے موضوع تر جانتے تھے اور ناظرین ہم یہ دو موقعوں پر دیکھ بھی چکے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ایک تو فوت کی تبلی میں اور دوسرے اہل مدینہ سے خطاب میں صاف طور پر یزید کی اہلیت اور فضیلت کا حوالہ دیا ہے جس کو بالکل نظر انداز کرنا تو بارہار مناسب نہیں ہوگا اور اسی پر ابن خلدون جو کہ ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں انہوں نے اس مسئلہ ولی اہدی پر بہت سا کلام کیا ہے تو ہم ناظرین اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آخر کیا کہا تو انہوں نے ناظرین یہ کہا کہ امامت اور خلافت کے معنی اصل میں امت کی دینی اور دنیاوی مسلحہ کی نگرانی اور حفاظت کے ہیں بس امام لوگوں کی مسلحہ کا امین اور ان کی بہبوت کا ذمہ دار ہے اور جب وہ اپنی زندگی میں اس کا ذمہ دار ہے اور اسے مسلمانوں کی فلاہ اور بہبوت عزیز ہے تو قدری طور پر اس کی خواہش بھی ہونی چاہیے اور اس کا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ اپنی موت کے بعد کے لیے بھی ان کی بھلائی کی فکر کرے اور کسی ایسے آدمی کو قائم مقام کر جائے جو اسی کی طرح ان کے معاملات کو دیکھ بھال کرنے والا ہو اور لوگ اس سے اسی طرح مطمئن رہیں جیسے اس کے پیش روح سے مطمئن تھے اور یہ شرطن بالکل جائز ہے کیونکہ اس کے جواز پر اور اس طرح امامت کے انقاط پر امت کا جمع ہو چکا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجود کی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی طرح قائم مقام بنا دیا تھا جس کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جائز تہرائیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت نے پر لازم کر لی بعد ازاں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اتنے بارے اشرا مبشرا میں یہ باقی ماندہ چھ اصحاب کو سوم دیا کہ وہ مشورہ کر کے خلافت کسی ایک کے سپورد کر دیں اور پھر ان میں سے باز باز پر فیصلہ چھوڑتے چلے گئے یہاں تک کہ عبد الرمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار کلی دے دیا گیا پس انہوں نے بہتر سے بہتر کوشش کی اور عام مسلمانوں کے خیالات کا جائز لیا تو عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ پر سب کو متفق پایا اور جب ان دونوں میں سے ایک انتخاب کرنا تھا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کو ترجیح دی کیونکہ انہائیت سختی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گدار پسند کرتے تھے اور اس بعد میں حضرت عبد الرمان رضی اللہ عنہ کے خم خیال تھے کہ ہر ایک موقع پر اپنی رائے کے بجائے شیخین رضی اللہ عنہ کی گدار کرنی چاہیے چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت منقد کی اور سب نے ان کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لی اور ناظرین دونوں موقع پر صحابہ کرام کی کافی تعداد موجود تھی مگر کسی ایک نے بھی اس بات پر انکار اور اتراز نہیں کیا ناظرین پھر اسی صحیح ہمیں ثابت ہوا کہ تمام صحابہ کرام ولی حدی کے جواز پر متفق تھے اور اجماع جیسا کہ معلوم ہے حجت شرعی ہے پس امام اس معاملے میں متحم نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ یہ کاروائی اپنے باپ یا بیٹے ہی کے حق میں کیوں نہ کرے اور وہ اس لیے کہ جب اس کی خیر اندیشی پر اس کی زندگی میں اعتماد ہے تو موت کے بعد تو بدرجہ ابا علی نے اس پر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے اور اس پر بعض لوگوں کی رائے ہے کہ باپ اور بیٹے کو ولی حد بنانے میں امام کی نیت پر شبہ کیا جا سکتا ہے اور بعض صرف بیٹے کے حق میں یہ رائے رکھتے ہیں اور نظرین یہ مزید کو یوں لکھتے ہیں کہ خلفہ راشدین کے دور میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا فرق ہو گیا تھا اور یہ فرق یہ تھا کہ خلفہ راشدین کے دور میں مسلمانوں کی طبیعتوں پر دین کی گرفت بہت سخت تھی اور ان کی پسند و نا پسند اور رضا و عدم رضا کا میار صرف دین تھا اور ان کا دینی ضمیر انہیں ہر اس پاس باز رکھنے کے لئے کافی تھا جو دینی نکتہ نظر سے نامناسب تھی اور وہ انہیں اس بات پر مادہ کر دیتا تھا جس میں دینی بلائی ہوتی تھی پس ان حضرات میں سے جنہوں نے اپنے بات کے لئے خلفہ کے طور پر کسی کو منتخب کیا تو ایسے کو منتخب کیا جو دینی نکتہ نظر سے منتخب ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ اور کوئی مجھے ترجیح ان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی اور وہ بس یہی کس دیکھتے تھے اور وہ اپنا بارے امامت کسی کو سوام دیتے اور پھر اس شخص کو اس کے دینی ضمیر کے سپور کر دیتے لیکن ناظرین ان کے بعد حالت یہ نہ رہی بلکہ معاویہ کا دور جب سے شروع ہوا تو جو تدریجی طور پر آ رہے تھے اس وقت اچھی طرح ظاہر ہو گئے تھے تو ان میں سے ایک تو عصیبت جو دین کی تقاضوں میں دب گئی تھی اور اس طبعوں سے نکل کر اپنی طبعی انتہا یعنی ملکت پر پہنچ گئی تھی اور دوسرے دینی ضمیر کی روک ٹوک کمزور پڑ گئی لہٰذا اب شخصی حکومت اور عصیبت کا سہارا لینا ضروری ہو گیا کہ یہ سہارا اقدار ایک ایسے فرد وحد کے ہاتھ میں دے دیا جائے جس کو وقت کی سب سے بڑی عصیبی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہو اور ناظرین اگر معاویہ کسی ایسے شخص کو اپنا جانش نہیں بنا جاتے جس کو بنو امیہ کی عصیبت نہ چاہتی ہوتی تو ان کی یہ کاروائی کیناً الڑ دی جاتی اور نظم خلافت درہم برہم ہو جاتا تو ناظرین اب آتے ہیں کہ اہل اختلاف کی اختلاف کے بنیاد آخر کیا تھی کہ وہ اس کی ولی عہدی پر راضی نہیں تھے تو ناظرین یزیق کی ولی عہدی سے جن حضرات نے نمائے اختلاف کیا اور جن حضرات کا اس کے ساتھ آخر تر اختلاف جاری رہا یعنی ان میں حضرت دللہ بن عمر رضی علیہ عنہ دللہ بن زبیر رضی علیہ عنہ درحمان بن عبی بکر رضی علیہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی علیہ عنہ تھے کہ ان کے اس کے ساتھ اختلاف کا سلسلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یزید ایک فاسق وفاجر انسان تھا اس لئے ان حضرات کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ اسے اسلامی خلافت جیسا مقدس اور محترم منصب دیا جائے لیکن ناظرین واقع یہ ہے کہ جو حضرات حضرت معاویہ کی زندگی میں سرگرم اختلاف فرما رہے تھے ان کی زبان سے ہمیں کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا جس سے اس شورت عام کی تصدیق ہو سکتی ہو اور ناظرین ان حضرات کا صرف ایک اختلاف یہ آتا ہے اور وہ اختلاف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام میں کیسیت و قصریت کی بنیاد داگی جا رہی ہے کہ باپ مرے تو بیٹا حکومت سنبھال لے اور خلفہ راشدین کے انتخاب کے طرز سے اس کی تعید نہیں ہوتی تھی اور ناظرین بات صرف اتنی ہی تھی کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی بلی اہدی ان حضرات کے نزدیک اسلامی اصول خلافت کی روح سے صحیح نہیں تھی یا مسلحت تن نہیں تھی مزید بنا ناظرین اس پر اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات وہ تھے جو دراصل حضرت معاویہ ہی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے اور حالات کی پیدا کردہ ایک مجبوری کے طور پر انہیں گوارہ کرتے رہے تھے ان ناظرین حضرت عدللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان بخاری شریف کی اس روایت میں موجود ہے اور ناظرین اس روایت کے مطابق حضرت عدللہ بن عمر نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان تحکیم کے موقع پر حکمین کے اجلاس میں اپنے جانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اور جب لوگ منتشر ہو گئے یعنی تحکیم کا قصہ ختم ہو گیا اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگ چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا اور کہا کہ اگر کسی کو اس معاملہ خلافت میں دعویہ ہو تو اپنا دعویہ سامنے لائے ہم ہر دیدار سے اور اس کے باپ سے زیادہ حق دار نکلیں گے اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان تھا کہ ہم ہر انداز سے اس کے باپ سے بھی زیادہ حق دار نکلیں گے اور ابن عمر کا یہ بیان سن کر حضرت معاویہ کے ایک طرفدار یعنی حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے تم نے کچھ جواب نہ دیا اس پر میں نے کہا ہاں میں نے اپنے نشست بدلی تھی اور چاہا تھا کہ کہوں تم سے زیادہ حق دار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لئے جنگ کی لیکن مجھے فوراں خیال ہوا کہ یہ بات اس وقت استماعیت میں تفرقہ ڈال سکتی ہے خون ریزی کی آگ بھڑکا سکتی ہے اور خود میرے بارے میں غلط فہمی پھیلا سکتی ہے اور اس کے بعد میں نے اللہ کے وہ انعام اکرام یاد کیے جن کا ایسی باتوں سے گریز زندت میں دیے جانے کا وعدہ ہے اسی واقعے کی ایک اور دوسری روایت ہمیں کچھ یوں ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا کہ میرے دل میں دنیا تلبی کی بات آئی یعنی حکومت کے حق کا دعویٰ پیدا ہوا اور ناظرین ان کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے خیالات حضرت معاویہ کے بارے میں رکھتے تھے وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں تھی اور ان سب کا میں آپ سے ذکر پہلے کر چکا ہوں ناظرین بہرحال یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ ان حضرات نے اگرچہ حضرت معاویہ سے بیعت کر لی تھی مگر ایک مجبوری کے درجے میں کی تھی اور انہوں نے وہ بیعت پوری طرح اہل سمجھ کر نہیں کی تھی اور اس کی بنیادی وجہ وہی تھی جس کا اظہار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا تو ناظرین اس میں دوسری گنجائش کیا ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے جیسوں کی مجودگی میں یزید کو خلیفہ اسلام ماننے کے لئے کیسے تیار ہو جاتے اور لہٰذا علاوہ ان حضرات کے اس سری موقف کیے کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی نامزدگی ایک غیر اسلامی طریقہ ہے اور ناظرین یہ بات بھی تقریباً یقینی ہے کہ وہ یزید کو اس بنا پر بھی منصب خلافت کے لئے ناقابل کمور سمجھتے تھے کہ وہ اپنے والد معاویہ سے بھی قطعی طور پر مفضول تر تھے تو ناظرین جہاں پر اتنا یزید کا تبصرہ کیا اب اس کا ایک خطبہ ہمارے سامنے آتا ہے جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تو ناظرین حضرت معاویہ کی وفات کے وقت تک یزید کے مزاج و کردار کا ایک اچھا آئینہ ہمارے خیال میں ان کا وہ مختصر سخت خطبہ ہے جو اہل تریخ کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت معاویہ کی وفات کے بعد دیا تھا اور ناظرین اس کو ابن قصیر کوشیوں لکھتے ہیں کہ معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید اس وقت اس شہر میں نہیں تھے جب قطعہ نے شہر میں اطلاع دی تو وہ تب آئے اور زہاکی رضی اللہ عنہ نے شہر سے باہر ان کا استقبال کیا تو یزید نے وہاں سے اندرون شہر میں جانے کی بجائے قبرستان کا رخ کیا اور والدی قبر پر نماز جنازہ ادار کی اور یہاں سے فارغ ہو کا شہر میں آئے اور حکم دیا کہ داکری کرائی جائے اور پھر اپنی کامت گاہ حضرہ میں داہل ہو کر غسل کیا اور لباس بدلا پھر باہر آئے اور پہسیت امیر المومنین لوگوں سے پہلا خطاب کرتے ہوئے حمد و سنہ کے بعد کہا لوگوں معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا اور پھر اپنے حضور میں بلا لیا وہ اپنے باد والوں سے بہتر تھے لیکن یہ میں اللہ کے سامنے انکار تسکیہ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو زیادہ بہتر جانتا ہوں اور اگر ان سے درگزر فرماؤں تو یہ ان کے حمد سے ہوگا اور وہ اس لئے نہیں کہہ رہا بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اگر ان سے درگزر فرمائے تو ان کی رحمت سے ہوگا اور اگر گرفت فرمائے تو یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بعد خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی تھی تو ناظرین یزید کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس کے حق میں بالکل سیدھی اور معقول بات کہتے ہوئے بھی در لگتا ہے کہ کہیں یہ ہم پر اولر ٹھینا پڑ جائے کیونکہ اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اس کے بعد میرے مطابق اس کی تعریف بیان کرنا اور اس کے حق میں کوئی اس طرح کی بات کر دینا جو اس نے کی بھی ہو وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے سر پہ بندہ ہوت کل ہاری مارے اور ناظرین میں پناہ مانتا ہوں اللہ کے ذات سے کہ اگر میرے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کچھ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں بیان ہو جائیں جو سے نہ کی ہوں اور کچھ مورخین اس کی تعریف میں وہ باتیں لکھی ہوں تو میں اللہ کسے پناہ چاہوں گا کیونکہ ناظرین میرا مقصد اس کی تعریفیں یا اس کی دلیلیں پیش کرنا نہیں ہیں آپ کے سامنے بلکہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو تاریخ میں یہ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاؤں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ اس میں کون کون شخصیات شامل تھیں اور کیا پسی منظر تھا اس واقعے کربلا سے پہلے کا تو ناظرین ہم اس کے اس خطبے سے صرف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ بندروں اور ریچوں کے ساتھ کھیلنے والا شراب و کباب میں غرق لہو اور لب میں مست اور زنا اور کمار کا رسیہ انسان نہیں نظر آتا جیسا کہ بتایا جاتا ہے تو ناظرین رہا یہ کہ وہ کوئی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو اس خطبے سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ناظرین وہ جس نسل اور جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا اس کے بارے میں کرین اول کی نسل اور صحابہ کرام کے طبقے والے اتقا اور پرہیزگاری کی توقع تو بارحال مشکل ہی سے کی جا سکتی ہے اور اسی پر ابن کسیر نے کچھ یوں لکھا تھا کہ یزید میں بعض بڑی امدہ حسلتیں تھیں مثلا علم و کرم شیر و فصاحت شجاعت اور اموار سلطنت میں حسن رائے اسی کے ساتھ اس میں خواہشات نفس کی طرف ایک گونا ملان اور بازو کا ترکہ سلاوات کا عیب بھی تھا اور نمازوں کے بارے میں بے احتمامی اس سے عموماً سادر ہوتی تھی تو ناظرین جو میں نے آپ کو ابھی روایت پیش کی اس روایت کی آخری دو باتوں کے سوا اور جو کمزوریاں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے نزدیک بلکل بعید نہیں اور ناظرین فلسفہ تاریخ کے مطابق ان کمزوریوں کا دور اس وقت شروع ہو چکا تھا تو ناظرین یہ باب یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے اب ہم اگلے باب میں دیکھنے جا رہی ہیں حضرت امیر معاویہ کی وخواہ کے بعد عہدہ کریں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ معلومات فرام ہوتی ہیں تو مارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیا کریں